اس پارلیمنٹ کو کسی قسم کی قانون سازی کرنا اختیار ہے یا کوئی حق ہے اسٹیبلشمنٹ کا ہے پرداشت کر سکتے ہیں اس کو اسٹیبلشمنٹ کے پاس اختیار ہے گئی تو پی ٹی آئی کہتے ہیں ملکل ہے یہ کچھ ہی اتھر سال تو اسی میں گزر گئے کہ داندلی ہوئی داندلی ہوئی داندلی نہ ہم صدرے جو داندلی کرنے کی سرپرستی کر رہے ہیں نہ وہ صدرے ملین کی سیاست انتہا میں آپ کسی بھی نیوٹرل بندے سے پوچھ لیں یہ سال ڈیٹھ سال اگر گزار لیں اسٹیبلشمنٹ سے اوڈی کے خلاف اتجاج ہوگا نہیں پینٹالیس کے بجائے سنٹالیس فارم ہاتھ میں تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر گس گئے جو پارلیمنٹ میں بیٹے ہیں وہ قوم کی نمہندے نہیں ہیں جو قوم کی نمہندے وہ پارلیمنٹ سے باہر ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج پارس جاندیب کے شو میں جے یو آئی کے رہنما حافظ احمد اللہ نے نون لیگ کو کٹ پتلی حکومت قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ چوری کے منڈیٹ سے قیم کی گئی حکومت ہے اس کے پاس نہ کوئی اختیار ہے اور نہ ہی کوئی اخلاقی جواز ہے کہ یہ اقتدار کی کسیوں پر بیٹھیں آج لائیو شو میں حافظ احمد اللہ کھل کر اسٹیبلشمنٹ پر بھی برسے اور اسٹیبلشمنٹ کو بینکاب کر دیا آئیں پہلے حافظ احمد اللہ کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفضیل سے بات کرتے ہیں مجھے تھا حکومت کے پاس اختیار ہوتی تو وزیر خزانہ کس کا ہے اور وزیر داخلہ کس کا ہے پیپرس پارٹی کو اختیار ہے تو فیصل وارڈہ کس کا ہے کس کا ہے اپنے موہ سے بتا دیں کس کا ہے اسٹیبلشمنٹ کا ہے پرداشت کر سکتے ہیں اس کو اسٹیبلشمنٹ کے پاس اختیار ہے بلکل ہے یہ ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ اختیار اٹویٹائی کی نہیں تھی بعد میں عمران خان کے آپ دیکھیں آپ جائے کے چلائیں اس کی وہ کیوں نے یہ کہا کہ میرے پاس تو اختیار ہی نہیں تھا کہا یا نہیں تھا کہ میرے پاس تو اختیار ہی نہیں تھا کہا تھا لہٰذا اگر اس حکومت میں ایک بات کہوں گا یقین سے کہوں گا اگر اس وقت پی ایم ایلن کے پاس اختیار ہوتی تو آج وزیر اعظم شابہ شریف نہیں نوہ شریف ہوتا سر اس پہ بھی آتے ہیں مجھے بتائیں آپ کو شکایت کیا ہے اور آپ کیا چاہتے ہیں مطالبہ کیا ہے کیا آپ جیڈیشل کمیشن بننا چاہیے دوبارہ یعنی ری الیکشن ہونا چاہیے یا تمام حلقے کھولے جائیں اور آپ کو دھانگی کی شکایت کس جگہ پہ ہے صرف خیبر پاکین خواہ میں یا سندھ اور پنجاب میں بھی ہے لیکن میں خیبر پاکین خواہ کی بات کر رہا ہوں میں تو کر رہی ہوں میں بات کر رہا ہوں جواب دے رہا ہوں نہ پنجاب کی بات کر رہا ہوں میں پوری سسٹم کی بات کر رہا ہوں کہ چیہتر سال تو اسی میں گزر گئے کہ داندلی ہوئی داندلی ہوئی نہ ہم صدرے نہ جو داندلی کرنے کی سرپرستی کر رہے ہیں نہ وہ صدرے اور بات دونوں کر رہے ہیں آئین کی اس لئے ہم کہتے ہیں کہ جو کچھ آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو ہوا جو کچھ ہوا میرے خیال میں اتنی برہانگی اور شرمینگی سے ہوا کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتے ہیں اس لئے جمعیت علماء اسلام سڑکوں پر ہے پارلیمنٹ کے اندر بھی ہے پوزیشن کی کردار ادا کر رہی ہے پارلیمنٹ سے باہر بھی اور اس پر تنقید کر رہا ہے جنہوں نے اصل کردار ادا کیا داندلی سر وہ ٹھیک ہے لیکن جو بینیفیشٹری ہوتے ہیں جہاں پہ آپ تنقید نہیں کرتے جیسے کہ پاکستان تاریخی انصاف کی مخصوص نشستیں جو ہیں وہ آپ لوگوں نے لے لی جہاں پہ اور کسی پارٹی بینیفیشٹری ہوتی ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے وہاں پہ اس کو وہ چیزیں بری نہیں لگ رہی ہوتی ہیں لیکن ویسے ہم اصولی بات کرتے ہیں میں پھر پوچھ رہی ہوں کہ خیبر پختونخواہ میں ہی اعتراض ہے یا باقی دکھاؤں پر بھی ہے ہمیں سسٹم پر اعتراض ہیں کیونکہ خیبر پختونخواہ میں جس کے ساتھ ہمیں اعتراض کریں گے وہاں دیتے ہیں میں ایک بات ارد کروں صاف اور شفاف انتخابات آئین کا تقاضہ ہے یا نہیں آئین خیبر پختونخواہ پہ صرف لاغوے یا پورے ملک میں پورے ملک میں اس لئے ہم صاف اور شفاف انتخابات کی بات کرتے ہیں کہ پورے ملک میں صاف اور شفاف انتخابات نہیں ہوئے آپ کمیشن بننا چاہئے اچھا یہ جو پانچ چی جزیں شکایت کر رہے ہیں کہ ہم پر دباؤ ہے اور ہمارے بیڑروں میں خفیہ کمرے اور ہمیں دمکیاں دی جاری ہیں تو وہاں سپریم کورٹ میں بھی اعترام کے ساتھ اسی قسم کی ججز ہوں گے نا تو فیصلہ کون کر سکے گا حل بتائیں نا اپنے سوال پر سوال آپ نے کھڑا کر دیا حل کیا ہے حل اس کا یہ ہے آئین میں جس ادارے کا جو اخیار ہے وہ اپنے ادارے کے حدود میں لیتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے ایک دوسرے کی عمر میں مداخلت نہ کریں اگر آپ ایک دوسرے کی عمر میں مداخلت کریں گے تو اس سے انتشار بھی بڑھے گی اور فساد بھی بڑھے گی اصل میساق کیا ہے جو ہم سب نے اس پر اتفاق دیا وہ آئین ہے لہذا ہم بار بار آئین توڑنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بھی توڑنا ہے کہ ہم تو زبانی الفاظ تک تو ہم آئین کو تسلیم کرتے ہیں لیکن جب کرگار اور عمل کی میدان میں آتے ہیں پھر ہم آئین کو تسلیم نہیں کرتے ہیں جگرہ صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخواہ میں صاحب اور شفاف الیکشنز ہوئے ہیں چونکہ وہاں پر جن جماعتوں کے ساتھ مل کر آپ تحریک چلانے کی تیاری کر رہے ہیں ان میں سے ایک بڑی جماعت کو وہاں پر بھی دھاندی کے حوالے سے اعتراضات ہیں سر پارس جی خیبر پختونخواہ میں نہیں ہوئے صاحب اور شفاف انتخابات کون کہتا ہے وہی ٹھیک میں پرلمنٹ میں آج بیٹھا ہوں میرے خلاف جو جے یو آئی کے کانڈیڈیٹ سے ان کی اس دن کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ان کے فارمز 45 کے مطابق جس پی ایم ایل این کے کانڈیڈیٹ کو جتوایا گیا اس کے سولہ سو تین وو وہ اس کو افغانی کہتا ہے میں اصولی طور پر کسی کی نیشنالیٹی پر بات نہیں کرتا کیونکہ نادرہ نے اسے پاکستانی آئیڈی کارٹ دیا ہوا وہ سولہ سو تین ووٹ کہتا ہے کم از کم میرے نتیجے میں اس کے سولہ سو تین ووٹ تو نکلے تھے سولہ ووٹ میں زیادہ دے رہا ہوں میں یہ دکھائیں یہ کیا ہے آپ کو پتا ہے ٹی سی ایس کا انبلپ یہ مجھے کچھ دن پہتا ہے اس کے اندر کیا ہے یہ دیکھیں الیکشن کمیشن کا میرے ہلکے کا سیل شدہ فارم 45 گن نظر آ رہا ہے کہیں ڈس پر پڑا ہوا ہو اس میں مجھے وہ فارمز بھیجے جا رہے جو کہ الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کا حصہ ہونے سر یہ کون بھیج رہا ہے یا تو کوئی ہنسنے کے لیے بھیج رہا ہے کہ دیکھیں ہم کیا کر سکتے ہیں یا پھر کوئی help کرنے کے لیے بھیج رہا ہے کوئی unknown بندہ بھیج رہا ہے دیکھیں وہ تو نہیں بھیج رہا ہے اچھو وہ نہیں بھیج رہا ہے آپ نے کہا خیبر پختونخواہ میں بھی دھانلی ہوئی ہے تو سر کیا پھر آپ لوگ تمام وہاں پہ دھانلی سے جیتے ہیں آپ کی حکومت ہے وہاں پر کیسے دھانلی سے جیتے ہیں دو تین چیز دیکھیں پہلی چیز پورے پاکستان میں یہ investigate ابھی ضرور ہونا چاہیے اور اس کا ایک simple طریقہ ہے government کو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ بغیر political stability کے کچھ نہیں کر سکتے PMLN کی سیاست آپ کسی بھی neutral بندے سے پوچھ لیں یہ سال ڈیٹھ سال اگر گزار لیں مشکل سے اس کے بعد یہ election بیسے ہی نہیں کر پائیں اب یہ commission کی بھی جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بھی بتائیں کہ یہ demand آپ کس سے کر رہے ہیں government سے کر رہے ہیں یہ demand بھی آپ کی establishment سے ہے اور اگر یہ نہیں بنتا تو پھر آپ کیا کریں گے نہیں commission کی demand governments commission کی demand governments ہے انہوں نے judiciary کو لکھنا ہے جو بات میں بڑی انٹرل میں حافظ آپ کی بات سن رہا تھا مشکل ہے جو باتیں انہوں نے کہی ہیں ان سے disagree کرنا جو interesting بات ہے جو establishment کو بھی دیکھنا ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ ابھی PTI نہیں ہر کوئن including PMLN کا ہر بندہ directly یا indirectly بات establishment پی کر رہا ہوتا سر اگر آج کی نہیں کال کی پی اسٹیبلشمنٹ پی کر رہا ہوتا ہے تو کیا یہ واقت ہاں نہیں کیا کہ ہم واقعی اس ملک کا انسٹیوشنل فریمورک سیٹ کر دیں ٹھیک ہے یہ اچھی بات ہم سب پھول کرنا ٹھیک آجا سر آپ نے سنیے گا سر جواب بھی دیں اور اگر انہوں نے کوئی تحریک چلا لی تو پھر آپ اس کو کیسے ہینڈل کریں گے کیسے اس کو ڈیل کریں گے آپ اس کو طاقت سے روکیں گے یا پھر اجازت ہی نہیں دیں گے دیکھیں ان کی باتیں سنیں آپ مجھے بتائیں الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے ہم نے کہا کہ 2018 میں جو کچھ ہوا آپ نے دیکھا وہاں تو چیف جسٹس سر اہم کہتا تھا میں تو 3-4 ام کیے ویسے اڑا دوں گا وہ ساکف نصار صاحب تھا انہوں نے سزا دی اوپن لیا ایک پرائم نیسٹر کو انہوں نے ڈس کوالی فائی کر دیا میں کہتا ہوں ان سب چیزوں کا آپ جو 2014 ہے سیاسی جماعتیں ہی اس کا حال نکالیں گی قانون کون بنائے گا سیاسی جماعتیں یہ اس میں ہے ہی نہیں ان کا وہ ابھی عمران خان اس وقت کیا کہتا تھا کہ آرمی چیز جو ہے اس کے بغیار تو میں چلتا ہی نہیں ان کے مشروع سے میں چلتا ہوں ہماری وہ ریکارڈنگ کرتے ہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے حمدہ صاحب مولانا فضل ایمان جی ایو آئی ایف کو 2018 میں تو آپ نے کہا کہ دھانلی ہوئی اور آپ کو اس وقت اعتراست تھا بتایا کھل کے کہ اس وقتی اسٹیبلشمنٹ سے اور پاکستان تریکی انصاف کی حکومت سے اب 2024 میں جو دھانلی ہوئی ہے تو یہاں پہ آپ کو شکوہ کس سے ہے کیونکہ الیکشن کے بعد تین بڑے سٹیکھولڈرز ہیں ایک الیکشن کمیشن ہے جس نے الیکشن کرائی ایک نونڈیگ ہے جس کا اس وقت وزیراعظم ہے اور ایک ہے اسٹیبلشمنٹ جس کے اوپر اس حکومت کو لانے کا الزام ہے تو شکوہ کس سے ہے اور اعتجاز کس کے خلاف کریں گے ان تینوں میں سے ہم یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا جو رول تائینی قانونی انہوں نے وہ رول آدانی کیا انہوں نے ایک لونڈی کا کردار ادا کیا یا ایک لونڈی کا کردار ادا کیا تاثر یہ ہے باہر جہاں تک نگران حکومت ہے نگران حکومت نے ٹک کے برابر بھی الیکشن کے پروسس میں میرے خیال میں اگر جانب داری کا مظاہرہ کیا ہو غیر جانب داری کا کردار نہ نگران حکومت نے ادا کیا ہے نہ الیکشن کمیشن نے آپ مجھے بتائیے کہ نگران وزیراعظم کا تعلق کس پارٹی سے تھی باب پارٹی سے تھی باب پارٹی کس نے بنائی تھی اور آپ کا جو نگران وزیرا داخلہ تھا وہ نگران وزیرا داخلہ تھے جیسے الیکشن شیڈول کا اعلان ہوا یہونی والا تھا وہ جا کے الیکشن کنسٹ کر رہا ہے آئین کیا کر رہا ہے لیکن وہ پھر بھی الیکشن انہیں کنسٹ کی وزیراعظم بھی بن گیا وہ باب پارٹی کا تھا اور جہاں تک بلوشتان کے نگران وزیراعظم کی بات ہے وہ بھی باب پارٹی کا تھا اب اس ماحول میں میں نے اس وقت بھی کہا آپ کو میں نے اپنے پارٹی میں اٹھائے تھے آپ کے شو میں میں نے کہا تھا کہ مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ دوہ دار چوبیس کا الیکشن صاف اور شفاف الیکشن ہوں لہذا اگر صاف اور شفاف الیکشن آئین کا تقاضہ ہے تو پھر کس کس نے متاخلت کی اس الیکشن کو داندی زیادہ سٹریٹ جواب شکوا کس سے ہے اسٹبلشمنٹ سے ہے اوڈی کے خلاف اعتجاز ہوگا جس سے شکوا ہوتا ہے اسی کے خلاف تو اعتجاز ہوتا ہے اعتجاز آپ کے الیکشن ترشی کے خلاف کریں گے جب آپ سیاست میں مداخلت کریں گے دیکھیں ایک بات تیہے اصولی آئین کے مطابق جب حلف اٹھاتے ہیں سپائی سیلیہ کر جنرل تک وہ یہ ہے کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے ہمارے سائست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا کیا سائست میں مداخلت نہیں ہو رہی ہے پارلیمنٹ میں کانون سازی اختیار سے ہو رہی ہے کون کر رہا ہے کانون سازی کس کی اشاری سے ہو رہی ہے خود جگرہ صاحب عدب کے ساتھ خود عمران خان صاحب نہیں کہا کرتے تھے کہ ہم تو ٹیلی فون کال کا انتظار کرتے تھے ہم تو ایک کانون پاس نہیں کر سکتے تھے تو وہ خود مان رہے تھے وہ خود مان رہے تھے آج بھی موجود ہے تو آج بھی یہی صورتحال ہے میری بین آج بھی یہی صورتحال ہے آپ مجھے بتائیے کہ وزیر خزانہ تو یہاں کا شناختی کارڈ ہولڈر بھی نہیں تھا وزیر خزانہ بنا اس کے بعد اس کا شناختی کارڈ بنا ٹھیک ہے نا آپ کا وزیر داخلہ کس نے وزیر داخلہ بنایا اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں حکومت ہے نہیں لیکن وہ صاحب کا اتحادی جو حکومت ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اگر اجاز کیا تو آدم استحقام پیدا ہو جائے گا ملک کو استحقام کی ضرورت ہے کیا کرنے جا رہے ہیں میری بات سنی استحقام جب آپ صاف اور شفاف الیکشن کرتے تو اس کے نتیجے میں سیاسی استحقام پیدا ہوتا پھر معاشی استحقام اس سے تو ملک اور دلدل میں جا رہا ہے اس سے ملک کیسے آگے بڑے گی جب آپ انتخابات آئین کے مطابق نہیں کر رہے ہیں جب پارلیمنٹ آئین کے مطابق وجود میں نہیں آیا لوگ 45 کے بجائے 47 فارم ہاتھ میں تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر گس گئے جو پارلیمنٹ میں بیٹے ہیں وہ قوم کی نمہیندے نہیں ہیں جو قوم کی نمہیندے ہیں وہ پارلیمنٹ سے باہر ہے جو باہر ہے ان کو اندر جانے نہیں دیتا ہے جو اندر ہے وہ باہر جانے کے لئے تیار نہیں ہیں لیکن ضمیر اس کو مرامت کر رہا ہے کہ میں ممبر نہیں ہوں پارلیمنٹ کا پھر آپ مجھے بتا ہے وہ قوم کی نمہیندکی کر سکتا ہے کیا وہ جمہوریت کی نمہندگی کر سکتا ہے کیا وہ خجازم کی پاکستان کی نمہندگی کر سکتا ہے آپ نے حافظ حامداللہ کی گفتگو سنی حافظ حامداللہ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ چور منڈیٹ اور فارم فورٹی سیون پر حلف اٹھانے والی حکومت ہے ان کے پاس نہ کوئی منڈیٹ اپنا ہے اور نہ ہی یہ اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں بلکہ ان کے فیصلے تو کہیں اور سے ہو کر آتے ہیں ان کی دوریاں کسی اور کے اختیار میں ہیں اگر یہ اپنے فیصلے خود کر سکتے ہوتے تو آج نواز شریف تندور پر روٹی کے بھاؤ نہ پوچھ رہا ہوتا بلکہ وہ ملک کا وزیر آزم ہوتا ان کا وزیر داخلہ بھی یہ اپنی مرضی سے نہیں لگا سکتے بلا یہ وزیر آزم اپنی مرضی کا کیسے لگنا سکتے ہیں حافظ حامداللہ نے کہا کہ اس لیے ان سے تحریک انصاف بھی کسی قسم کی کوئی بات کرنے کو تیار نہیں کیونکہ ان کے پاس کسی چیز کا بھی اختیار نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ تحریک انصاف بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنا چاہتی ہے کیونکہ ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہی ہے جو کھل کر اب سامنے آ چکی ہے پارس جانزیب نے جب حافظ حامداللہ سے کہا کہ تحریک انصاف جوڈیشل کمیشن بنوانا چاہتی ہے نو مئی کے حوالے سے تاں کہ اس کی مکمل تحقیقات ہو سکیں اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پر حامداللہ نے کہا کہ تحریک انصاف نے جو جوڈیشل کمیشن بنانے کا حکومت سے مطالبہ کیا ہے اس میں فیصلہ کرنے والے جج بھی تو وہی ہوں گے جو آج اپنے لیے خود انصاف مانگ رہے ہیں جو جج اپنے لیے خود انصاف آگے پیچھے مانگتے پھر رہے ہیں یہ بات کیسے ممکن ہے کہ وہ نو مئی کا فیصلہ کرتے وقت ان پر کسی قسم کا پریشر نہیں ہوگا وہ ازہ دانا فیصلہ کریں گے ناظرین آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ